گرینٹ پا اور گرینی کے بچوں کی لاشیں زمین پر گریوی تھی گرینٹ پا نے جب اپنے بچوں کی لاشیں دیکھی تو وہ رونے لگا اور پھر غصے میں گھر سے باہر بھاگا کس نے مارا میرے بچوں کو کس کی عمد ہوئی یہیں گئی ہوگا دھونڈوں سے دھونڈوں مگر دو بچے اپنی جان بچا کر کے بھاگ گئے تھے انہوں نے جب گرینٹ پا کو دیکھا تو فوراں سے آ کر کے اپنی زبان میں گرینٹ پا کو بتایا انہوں نے کہ کس نے مارا ہے بچوں کو ارے گرینٹ پا یہ کیا بول رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آیا لیدر فیس لیدر فیس نے مارا ہے میرے بچوں کو جیسن روڈ اور جیف تم لوگ جا کر کے لیدر فیس کو ڈھونڈو اور اس کو مار ڈالو میں جا کر کے گرینی کو ڈھونڈتا ہوں پولیس چیف بہت بڑی پولیس فورس کے ساتھ گرینی کے ساتھیوں کو پکڑنے کے لیے جنگل میں جا رہے تھے لطیفہ فیملی بھی ان کی مدد کے لیے یہاں پر آئی بھی تھی دادا اببو نے اپنے کانوں پر وائللس فون لگایا وا تھا وہ بولے ارے مینڈی تم کہاں ہو ہم لوگ نے جنگل میں تلاشی شروع کر دی ہے بتاؤ گرینی ملی کیا مینڈی ڈھانچا بھائی کے ساتھ ہیلیکاپٹر میں گرینی کو ڈھونڈ رہی تھی مینڈی نے کہا جی دادا اببو ہمیں گرینی تھوڑے دیر پہلے نظر آئی تھی مگر درختوں میں اب وہ کہیں چھپ گئی ہے ہمیں ہیلیکاپٹر لینڈ کرنا پڑے گا پھر میں آپ کو بتاتی ہوں پروفیسر تارا نے کیمیکل والی جو دودھ کی بوتل بنائی تھی وہ ان کے ساتھ تھی ارے مینڈی کو گرینی مل جائے گی آجاؤ اب گرینی کے ساتھیوں کو ڈھونڈنے چلتے ہیں پھر لطیفہ فیملی گرینی کے ساتھیوں کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں اندر چلے گئے مینڈی نے ہیلیکاپٹر زمین پر اتار دیا دھانچا بھائی بہت ڈرے ہوئے تھے مینڈی نے کہا گرینی یہیں کہیں قریب میں ہے ہمیں یہ فوراں سے دودھ کی بوتل اسے پلانی ہے تاکہ وہ چھوٹی ہو جائے ارے دھانچا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تم غائب ہو جاؤ پھر وہ تمہیں نہیں دیکھ سکی گی تم بوتل اٹھاؤ اور میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ دھانچا بھائی پھر غائب ہو گئے دودھ کی بوٹل بہت بھاری تھی مینڈی اسے نہیں اٹھا سکتی تھی اس لئے دھانچا بھائی نے دودھ کی بوٹل اٹھا لی اور پھر مینڈی کے پیچھے پیچھے آنے لگے گرینی تھک کر کے سو رہی تھی اور زور زور سے خراتے بھی لے رہی تھی مینڈی اور دھانچا بھائی یہاں پر پہنچ گئے تھے مینڈی نے کہا بہت اچھا موقع ہے دھانچا گرینی گہنی نین میں سو رہی ہے ہمیں بس یہ دودھ کی بوٹل اس کے قریب رکھ دینی ہے وہ سو کے اٹھے گی تو خود ہی سے پی لے گی چلو آؤ جاؤ میرے پیچھے گرینی کو دیکھ کر کے دھانچا بھائی کی تو جانی نکل گئی وہ مینڈی کے پیچھے نہیں آئے کسی اور طرف چلے گئے مینڈی دبے پاؤں آہستے آہستے چلتے وے گرینی کے پاس بہنچ گئی مینڈی نے کہا دھانچا یہ جگہ ٹھیک ہے یہاں پر بوٹل رکھ دو ارے دھانچا ارے دھانچا کہاں چلا گیا اوہ نو گرینی نے خراتے لینے بند کر دیئے مینڈی سمجھ گئی کہ گرینی اب اٹھ گئی ہے گرینپا گرینی کو ڈھونڈتے وے وہی پر آ گیا ارے کہاں ہے گرینی مینڈی اور گرینی یہاں پر یہ کیا ہو رہا ہے مینڈی نے جب پلٹ کر کے پیچھے دیکھا تو گرینی کھڑی ہو گئی مینڈی کی تو جانی نکل گئی مینڈی پیچھے ہٹی تو گرینی نے پوچھا کون ہو تم اور اکیلے جنگل میں میرے پاس کیا کرنے آئی ہو مینڈی نے گھبرا کر کے بولا وہ وہ میں وہ میں آپ کی میں آپ کی دوست ہوں مینڈی نے جیسے ہی یہ بولا گرینٹ پا وہاں پر بھاگتا وہ آیا مینڈی نے اس پر گن تان لی ہلو مینڈی کیسی ہو کیا کہہ رہی تھی تم گرینی کو تم گرینی کی دوست ہو ارے گرینی یہ تمہاری دوست نہیں دشمن ہے یہ تمہیں مارنا چاہتی ہے اور ابھی بھی تمہیں یہ مار نہیں آئی ہوگی کیا یہ میری دشمن ہے اور مجھے مارنے آئی ہے بولو لڑکی چاہیے سچ کہہ رہا ہے نہیں نہیں گرینی ایسی بات نہیں ہے یہ گرینٹ پا تو جھوٹ بول رہا ہے تمہیں تو پتہ ہے یہ جھوٹ بولتا ہے اس نے کہا تھا نا تمہیں یہ تمہیں دودھ دے گا مگر اس نے تمہیں دودھ نہیں دیا یہ تو جھوٹا ہے ہاں تم تو ہمیشہ جھوٹ ہی بولتے ہو پاپا مجھے تمہاری بات کا بلکل یقین نہیں کیا پتہ یہ میری دوست ہی ہو ارے نہیں گرینی میری بات کا یقین کرو اچھا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تمہاری دوست ہے نا تو یہ تمہارا ایک کام کرے تمہیں دودھ لا کے دے اگر یہ دودھ لا کے دے گی تو پھر یہ تمہاری سچی دوست ہوگی ٹھیک ہے اے لڑکی اگر تم نے مجھے دودھ دے دیا تو مجھے یقین آ جائے گا کہ تم میری سچی دوست ہو بس گئی نا مینڈی ٹھیک ہے گریری میں تمہیں دودھ کی بوتل لا کے دے دیتی ہوں مگر میری ایک شرط ہے جب میں تمہیں دودھ کی بوتل لا کے دوں گی تو تمہیں گرین پا کو مارنا ہوگا بولو منظور ہے ہاں ہاں مجھے یہ شرط منظور ہے میں اس کو مار دوں گی ہاں ہاں مجھے بھی شرط منظور ہے پہلے دودھ کی بوتل تو لا کے دو مینڈی کو اب دھانچا کو ڈھونڈنا تھا مینڈی پلٹی اور بولی دھانچہ کے بچے کہاں ہو تم فوراں سے دودھ کی بوتل لے کر کے آؤ ورنہ گرینی مجھے مار دے گی اے لڑکی کس سے باتیں کر رہی ہو میں صرف پانچ تک گنتی گنوں گی دودھ کی بوتل آ جانی چاہیے پانچ چار دھانچہ دودھ کی بوتل لے کر کے ایک درخ کے پیچھے چھپاوا تھا اس کی تو ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ سامنے آئے تین دو ایک اے لڑکی ام مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ دھانچہ مینڈی نے چیخ کر کے دھانچہ کو بلائیا مینڈی کی آواز دھانچہ کو آ گئی تھی دھانچہ نے ہمت کی اور دودھ کی بوتل لے کر کے وہاں سے مینڈی تک پہنچا دی ہاں ارے واہ دودھ کی بوتل آ گئی نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہی 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 تم تو میری دوست ہو سچی میں اب مجھے دودھ دے دو نہیں گرینی ایسے نہیں ملے گا دودھ تمہیں پہلے تمہیں گرینپا کو مارنا پڑے گا ٹھیک ہے میری دوست ابھی مار دیتی ہوں میں اس کو ارے گرینی نہیں ارے میری بات سنو گرینی نہیں سنوں گی تمہاری بات نہیں چھوڑوں گی تمہیں ہمیشہ جود بولتے ہو گرینی نے اپنے بڑے بڑے پاؤں سے گرینپا کو کچل دیا یہ لو میری دوست مار دیا میں نے اب میں کیا دودھ دو پی سکتی ہوں ہاں اب پی لو تم یہ دودھ ڈھانچا بھائی دور سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے وہ خوش ہو گئے کہ ان کی وجہ سے مینڈی بج گئی اور مینڈی نے کتنی چلاکی سے گرینپا کو گرینی کے ذریعے اپنے راستے سے ہٹا دیا گرینی مزے سے لیٹ کر کے سارا دودھ پی گئی اب دیکھنا یہ تھا کہ پروفیسر تارہ نے جو کیمیکل دودھ نے ملایا تھا وہ کتنی دیر میں اثر کرتا ہے تھینکیو میری دوست تم نے مجھے دودھ دے دیا مگر دودھو کا ٹیسٹ کچھ ٹھیک نہیں تھا کچھ عجیب سا تھا کیا اس میں تم نے کچھ ملایا ہے ہاں میرے پیٹ میں کچھ ہو رہا ہے تم نے کیا ملایا تھا اس میں آہ میرے پیٹ میں تل دو رہا ہے پروفیسر تارہ نے جو دودھ میں کیمیکل ملایا تھا اس نے فوراں ہی اثر کیا گرینی زور سے زمین پر گری اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا قد چھوٹا ہونے لگا گرینی کا قد پہلے جتنا ہی ہو گیا پھر گرینی آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگی ہاں ہاں میں کہا ہوں یہ جنگل میں کیا کر رہی ہوں میں مینڈی تم کیا کر رہی ہو یہاں اور یہ گرین پا کو کس نے مارا مینڈی نے زور کی لات گرینی کو ماری گرینی دور جا کر کے گری مینڈی نے کہا you are now under arrest تمہارا کھیل ختم ہو گیا ہے اب گرینی ڈھانچہ بھائی مینڈی کی بہادری دیکھ کر کے خوش ہو گئے اور پھر بھاگ کر کے مینڈی کے پاس آ گئے مینڈی نے فوراں سے وائللیس کے ذریعے پولیس چیف اور لطیفہ فیملی سے کانٹیک کیا اور ان کو لوکیشن بتائی اور بتایا کہ گرینی واپس سے چھوٹی ہو گئی ہے پروفیسر تارا کے کیمیکل نے گرینی کو فوراں سے چھوٹا تو کر دیا تھا مگر اس کیمیکل میں ایک پرابلم تھا کہ یہ کیمیکل کا اثر تھوڑی دیر کیلئے تھا موسیقی